سر یہ پچیس سال آپ نے جو امکیو ایم کے ساتھ گزارے تھے الطاف بھائی کے بہت قریب آپ رہے تھے اور یقین ان آپ کا رشتہ جو ہے وہ کافی مرحلوں میں سے گزرا ہوگا ان سالوں میں تو اس کے اندر آپ نے ایک وقت پہ تو آپ نے اپنا راستہ بلکل یہ الگ کر دیا تو آپ نے تابش آشمی کے شو پہ ان کی وہ الکوہل کے بارے میں بھی بات کیا کہ ان کے کیا حالات ہوتے تھے تو یہ محض آپ کا کوئی پرسنل کانفلکٹ تھا ان کے ساتھ یا کوئی نظریاتی بھی اختلاف تھا آپ کا ایمکیو ایم کے ساتھ کیونکہ اب جو اپنے پارٹی کا نام بھی رکھا ہے وہ پاک سرزمین پارٹی اس کے اندر مہاجروں کا نام بھی نہیں ہے تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہیں وہ سندھی زیادہ سپورٹ رکھتی ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجابی سپورٹ رکھتی ہے تو آپ اپنے سپورٹر بھی اس میں کیا دیکھتے ہیں اور الطاو بھائی کے ساتھ اور ایمکیو ایم کے ساتھ کیا وہ نظریاتی اختلاف تھے خالی پرسنل کانفلکٹ تھا تو میرا پرسنل کانفلکٹ ہو نہیں سکتا نہیں وہ ٹریک سے ہٹ گئے تھے وہ اپنے نظریات سے ہٹ گئے تھے جس کمیونٹی کی بات کر رہے تھے اسی کمیونٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے مہاجروں کو نقصان پہنچا رہے تھے وہ راتوں میں تقریر کرتے تھے گالیاں بکتے تھے جرنیلوں کو ججز کو پاکستان کو صبح مہاجر نوجان لا پتہ ہو جاتا تھا مر جاتا تھا اڑ جاتا تھا اور ہم ایک بدنما ایک طرح سے گالی بن کر رہے گئے تھے یہاں پر لوگ ہمیں جو ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا نہ ہے اور اس لئے ہم نے ایم کیوں نہیں بنائی تھی ہم پاکستانی تھے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے اور ان حقوق کے لئے بھی ایم کیوں نے کچھ نہیں کیا آج جو پیپل چو چالیس سال پہلے پارٹی بنی تو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لئے پارٹی بنی چالیس سالوں میں ایک ہڑتال کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں ہے کہ بھائی کوٹا اتنی پاور ہوئی پھر دوہزار آرٹھ میں عاصف زرداری صاحب نائن زرو آگیا ان کو ٹوپیاں پہنا دی دونوں نے فارغ ستار نے دونوں نے تو ٹوپی پوری قوم کوئی پہنا دی عاصف زرداری نے دوہزار آرٹھ سے دوہزار تیرہ تک حکومت میں رہے دوہزار تیرہ میں اپنے گورنر نے سائن کر کے لوکل گورنمنٹ کا اوڈیننس پاس کروا دیا اور ایم کیوں منسٹری انجوائی کر رہی تھی اس وقت اور یہ سارے اختیارات اور وسائل کا بعد میں جو اس کے میر رونا روتے رہے وہ اختیارات اور وسائل گئے تو دوہزار تیرہ میں ہیں لوکل گورنمنٹ اور سائن تو ایم کیم نے کیا تو ایم کیم تو ہرتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی تو اگر پیپلز پارٹی نے اختیارات اور وسائل لے لیے تو تو بھائی شہر بن کر آنا تھا نا نہیں بن کر آیا کیونکہ آٹھ وزارتیں تھیں اور ایک گورنر ہی تھی تو اپنے ہاتھوں سے مہاجروں کے حقوق جو ہے وہ اگر مہاجروں کی وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اس کو بیچا ہے تو ایک وقت آ اور پھر جو آپ نے ذکر کیا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کی پرسنل کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ لیٹ کر سکیں اور وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے تھے ہم نے بہت کوشش کی پانچ سالوں تک کہ ان کو ریہیب سینٹر داخل کرایا ان کو ہم نے ڈی ٹاکسیکیٹ کروایا ہم نے دو دفعہ دو سے تین دفعہ ہم نے ہسپٹلائز کروایا تو اس لیے اس لیے وہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ نہیں اب میں اگر اب بھی کنٹینوی کرتا ہوں تو میں اس گناہ میں شریک ہوں اپنے اپنے کوشش کر لی اور میں بھی اس گناہ میں لوگ مر رہے ہیں لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں اور ان کی ایک تقریر سے ہماری دشمن ہی شروع ہو جاتی تھی یہاں پر ساری کمیونٹی سے لڑائیاں ہو گئی تو یہ وہ ریزن نہیں تھے جس کے وجہ سے ہم نے ایمکیوم کو جوائن کیا تھا اور کوئی آگے آگے صدرنے کا رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو میں چور دیئے مکم